اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد مسعود احمد اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکولیٹنگ وارڈر پامپس کی جو پانی کی لیکے جوتی ہے پامپس میں سے اس کے اندر جو گلینڈ ڈوری جس کو ہم گلینڈ پیکنگ بھی بولتے ہیں وہ کیس طرح چینج ہوتی ہے اور چینج کرنے کے بعد اس کو لگاتے کیس طرح ہے پہلے جو ڈوری اس کے اندر ہوتی اس کو نکالتے کیسے ہیں پھر نیو ڈوری لگاتے کیسے ہیں اور اب آپ کو فیزیکلی جو ہے وہ پامپس کی ڈوری چینج کر کر کے آپ کو لگانے کا طریقہ بتائیں گے اور بتائیں گے کیسے اس کی لیکج کو روکتے ہیں تو چلتے ہیں پامپس سائیڈ پہ اور وہاں پہ آپ کو فیزیکلی ہم یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتے ہیں سرکولیٹنگ پامپس جو ہے جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پانی کی لیکج اس میں ہو رہی ہے ابھی بھی ہم سب سے پہلے اس کی کھولیں گے جو پیکنگ اس کی ہے گلینڈ پیکنگ کے بہر لگیوی شافٹ اس کو ہم نے پیچھے ہٹا لیا اور جو گلینڈ ڈوری جس کو ہم گ نکالنا شروع کر دیا ہے یہ سامنے سکریپر کے ساتھ ہم نے اس کی اس کے اندر تین لیئر ہوں گی اور تینوں لیئر ہم اے ون بائی ون نکالیں گے یہ ہم نے سکریپر کی مدد سے اس کو ابھی ہم نکال رہے ہیں اور یہ ہم نے ایک اس کی جو لیئر ہے اس کو ہم پیر نکال لیا ہے اور یہ خرابی ہوئی ہے کچھ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور اب ہم نے اس کی دوسری لیئر نکالنا شروع کی ہے اور یہ سامنے جو ہے اس کے جو نیچے ڈرین وہ بھی کھول دیتے ہیں تاکہ جو پانی نکل رہا ہے وہ اس کو ہم نکال رہے ہیں اب اسی طرح ہم اس کی دوسری لیئر جو ہے وہ اس کی نکالیں گے اور یہ دوسری لیئر بھی جو ہے وہ نکل گئی ہے اب یہ سامنے آپ کو دو لیئر نکل آ گئی ہیں پرانے جو گلینڈوری اس کے اندر استعمال تھی گلینڈ پیکنگ وہ ہم نے اس کی نکال لی ہے تو اسی طرح اچھی طرح ہم اس کو جو ہے وہ خالی کر دیں گے اندر سے جو پرانی جتنی بھی گلینڈوری تھی وہ ہم نے ساری اس کی جو ہے وہ نکال لی ہے اور یہ سامنے جو آیا آپ کو نظر اب یہ نئی گلینڈوری ہے یہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ لگائیں گے تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل نیو جو ہے وہ گلینڈوری اب ہم اس کے اندر لگائیں گے یہ اس کی ہم نے تین لیئر بنا لی ہیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی یہ تین لیئر ہیں یہ ہم نے سائز کے ساتھ سے کاٹ لی ہیں تین لیئر گلینڈوری کی تو یہ ہم اس کے اندر فٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اوپر ہم گریس لگا رہے ہیں گریسیں کریں گے گریس تینوں لیئر کے اوپر ون بائی ون جو تینوں لیئر ہیں اس کے اوپر ہم اچھی طرح گریس کر لیں گے تاکہ اس کی جو لپریکیشن ہے وہ گریس دوری کی اوچھی طرح ہو جائے اور یہ ایک تو فٹ بھی آسانی سے ہوگی اور لکے وغیرہ بھی روکنے میں مدد فرام کرتی ہے تو ہم نے اس کی تینوں کی جو ہے وہ ہم نے گریسیں کر لی یہ تین لیئر اب ہمارے تیار ہو گئی ہیں اب اس کی جو ہم نے گریس اچھی طریقہ کر لی تھی اب اس کو ہم اس کے اندر لگائیں گے یہ لیئر ہے یہ ہم نے اس کے اندر لگانی ہے خیال یہ رکھنا ہے کہ تینوں لیئر کے جو اینڈ ہے وہ آپس میں ایک ہی لائن میں نہ ہو ایک گلینڈ ہو رہی ہے جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے دوسری اس کے اندر فٹ کرنی ہے تاکہ پانی کی لیکج نہ ہو یہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں یہ ڈوری کو ہم سکریپر کی مدد سے اس کو آگے تھوڑا سا دبائیں گے پریس کریں گے اور یہ اس کے اندر ہم نے لگا ہے اس طرح وان بی وان ہم نے تینوں گلینڈ ہو ری لگا دی ہیں اب اس کی جو پیچھے والی شافٹ فٹنگ تھی وہ بھی ہم نے لگا دی ہے اور پانی کی جو یہ کنڈیشن ابھی رک گئی ہے ابھی ہم پامپ چلائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ لیکج کیسے رکتی ہے یہ دیکھیں جی پامپ ابھی آن ہو گیا ہے ہمارا فول کنڈیشن پر چال رہا ہے فول پریشر پر اور کسی قسم کی کوئی لیکج جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی یہ پامپ اسٹم رنے کنڈیشن میں ہے اور کوئی لیکج جو ہے اس طرح آپ جو ہے وہ اس کی گلینڈ ہو ری چینج کر کے آپ اس کی لیکج کو پامپ کی روک سکتے ہیں امید ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے سے ضرور اگرہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ